اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کا ٹیمز آئے نہیں کرتے یہ لیس لی ہوئی ہے ہم نے خوبصورہ سی کافی اور یہ پٹی ہمیں بنائی ہوئی ہے آج ہم آپ کو گلے میں یہ لیس لگا کے دکھائیں گے اور یہ پٹیوں کے ساتھ یہ گلہ بنا رہے ہیں لیس پھسائیں گے سارا کچھ اسی ویڈیو میں دکھائیں گے آپ جو ہے نا اس سے پہلے اگر ہمارا چینل ایس کے درزی آن لین کو سسکرائب نہیں کیا تو پہلی فرصت میں کر لیں کٹیں گے سٹیچیں سیکھنے کے لیے اب آپ کا ٹیمز آئے نہیں کرتے اب آپ کو ہم بنا کے دکھا رہے ہیں خوبصورہ سی یہ لیس بھی ہم نے کافی لی ہوئی ہے اور یہ گلہ بھی آپ کو بنا کے آپ دکھا رہے ہیں ہم نے یہ کیا کرنا ہے پہلے جو ہے نا یہ اس گلے کو ہم نے یہ سلائیں لگا لینی ہے اس طریقے سے اس طریقے سے پھر آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیسے یہ بنے گا یہ جی ساتھ انج پہ گلہ آپ نے ناپ لینا ہے اس کو کٹکہ لگا لینا ہے اور اس کا جو ہم گلہ بنانے جا رہے ہیں پہلے اس کا گلہ کر دی ہوگا اس کے بعد یہ پٹیاں لگیں گی لیس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے اس کٹکے والی جگہ پہ آپ نے یہ گلہ رکھ لینا ہے اور یہاں سے یہ اس کے ساتھ ساتھ سلائیں لگاتے جائیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے آپ نے یہ سلائیں لگا لینی ہے اور یہ سنٹر ہے گلے کا اور اس طریقے سے آپ نے یہ گلے پہ سلائیں لگا لینی ہے ایسے اور اس کو آپ نے یہ بکرم پہ میں سلیہ لگا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے یہ ایسے پھر یہاں سے آپ نے اس طریقے سے آپ نے یہ گول گلہ بھی آپ کا بن چکا ہے اور یہاں پر آپ نے اس طریقے سے سلیہ لگا لینی ہے یہ دیکھیں اب آپ نے اس کو کلٹی کر لینا ہے اب اس پہ اس طریقے لگے گی یہ جی یہاں سے آپ نے اس کے ساتھ ساتھ کٹنگ کر لینی ہے اور اس کو آپ نے یہ سلیٹ میں ایسے آرام سے یہ کٹکے کے ساتھ ساتھ یہاں کٹکے لگا لینے آپ نے اس طریقے سے ٹھیک ہے جی یہاں سے بھی آپ نے اس طریقے سے آپ نے کٹکے لگا لینے ایسے پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے انگلی کی مدد سے آپ نے اس کو کلٹی کر لینا ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے یہ ایسے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس طریقے لگانے کا طریقہ بتا رہا ہوں بہت آسان طریقہ اس طریقے سے آپ نے اس طریقے لگا لینے ایسے کھینچتے ہوئے گلے کو ٹھیک ہے جی یہ ایک سینڈ ہو گئی دوسری سینڈ پہ بھی آپ نے اس طریقے سے ایسے اس طریقے لگا لینے خوبصورت سر نیک گلہ آج آپ کو لیس والا بنا کے دکھا رہے ہیں ہماری کٹنگ کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ضرور دیکھیں یہاں سے آپ نے اس طریقے سے پھر کھینچ کے اس طریقے لگا لینے یہ بل والا آپ نے نکال لینے خود ٹھیک ہے جی اس طریقے سے میں اب آپ کو لے یہ جی پٹی بنی ہوئی ہے یہ آپ نے یہاں پر گلے کے اوپر ایسے رکھ کے کنارے کی سلائی سے آپ نے یہ گلے کو یہ ایسے آپ نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ جو سنٹر ہے آپ نے ایسے سلائی لگا لینے نہیں ہے اس طریقے سے آپ سوچ رہے ہوں گے لیس کہاں لگائیں گے لیس بھی آپ کو لگا کے دکھا رہے ہیں آپ اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے اٹھارہ انچ کی پٹی ناپ لینی ہے اب میں یہاں سے اس طریقے سے اس کو ٹھوکا بنا رہا ہوں اس طریقے سے یہ سنٹر میں ٹھیک ہے جی یہ ایسے یہ آپ نے کیا کرنا ہے اب آ جاتے ہم اس جگہ پہ اب لیس کو لگا کے دکھا رہے ہیں یہ جی پھولوں والی لیس ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس جگہ پہ یہ ایسے کونے پہ جو ہے نا یہ گول لیس ہے یہ کیونکہ گول بنے ہوئے رہے ہیں آپ نے اس کونے پہ رکھ کے اس کو ایسے اس طریقے سے آپ نے لگا لینی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ہلکے ہلکے ہاتھ سے جائنا اس کو لیس کو ایسے دباتے رہیں گے ایسے لگاتے رہیں گے اس سیٹ سے بھی لگا کے آپ کو دکھا رہے ہیں آسان سا گلہ ہے اگر آپ ڈیزین ایک زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پہ ویڈیو کافی ہیں آپ کو مل جائیں گی دامن ڈیزین ٹروزر ڈیزین اس طریقے سے آپ نے اس سیٹ سے آپ نے یہ اس کو ایسے ٹھوکا بنا لے نا اس طریقے سے اس کے ساتھ جا کے اس کو اٹیج کر لینا ہے خوبصورت سا ایک جیسا ہو اس طریقے سے آپ نے یہ ایسے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے آپ نے پھر اس کے ساتھ سا سلے لگا اب اس سنٹر میں آپ بٹن بھی لگا سکتے ہیں خوبصورت سے اس طریقے سے میں جیسے سلے لگا رہا ہوں یہ ایسے اب آپ نے کیا کرنا ہے ادھر پھر وہی طریقہ ہے آپ نے یہ لیس لگانی ہے اس طریقے سے اس سیٹ سے آپ نے پھر وہی طریقے سے آپ نے یہ لیس کو ہلکا ہلکا دباتے جانا ہے آپ نے یہ لیس لگاتے جانا ہے اس طریقے سے ہمیشہ ہلکے کام سے بندہ سیکھتا ہے پھر بڑھتا جاتا ہے یہ ہلکا سا گلہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہی تھا جو آپ کو سیکھ جائیں پھر آپ بڑے کاموں میں ہاتھ ڈالیں یہ جی ہسان سا گلہ آپ کو بنا کے دکھا دیا اب یہاں پر اس طریقے سے آپ نے اس کو اندر کر کے ایسے آپ یہاں پر وہ لگا سکتے ہیں ٹانکے اور یہاں آپ نے موٹی لگا لینے جب بٹن لے لگا سکتے اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا بہت سارا کیا رکھیں